اوزو باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ سیدنا محمد النبی وعلا آلہ واللعنت اللہ علیہ عدائی مجمعین من الجن والعنس من الولین والآخرین رب الشاہ لیو الصدری ویسر لی امری وحل الاقدتا من لسانی افکہ قولی اللہم عجل لولیہ کالفرج رسپیکٹڈ بردرز ان سیسٹرز سلام علیکم ورحمت اللہ تینکیو ویری مچ فور جائنی صحابہ کو جانو کی اس سیریز کے اپیسوڈ 26 میں آج ہم جن دو اصحاب کرام کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہمارے رسول خدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے ہیں اور یہ ہے جناب جابر ابن عبداللہ انساری اور جناب بلال ابن ریا معزن رسول جناب جابر ابن عبداللہ کے بارے میں ہے کہ یہ جو ہے رسول خدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص اصحاب میں سے تھے اور انہوں نے ان کے والد جو تھے وہ اقبہ کا جو پہلا پلیج تھا انشاءاللہ کہ کسی دن ہسٹری لیسن میں ہم اسے بتائیں گے کہ اقبہ کے پہلے پلیج میں ان کے والد تھے اور اقبہ کے دوسرے پلیج میں جناب جابر خود تھے اور جناب جابر ابن عبداللہ انساری وہ شخصیت ہے کہ جن کو جنگ بدر و اخد میں جو ہے اور دوسری جنگوں میں رسول اللہ کے ساتھ شرکت کرنے کا موقع ملا رسول اللہ نے جناب جابر سے کہا کہ اے جابر تم جو ہے میرے پانچوے جانشین سے ملو گے جس کا نام میرے نام ہوگا تم جو ہے اسے میرا سلام پہنچانا رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا سے جانے کے بعد وہ امیر المؤمنین کے اصحاب میں سے رہے اس کے بعد امام حسین علیہ السلام اس کے بعد امام حسین علیہ السلام اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کی قبر کے تھے وہ جناب جابر ابن عبداللہ انساری تھے اور یہ جو ہے پہلے ظاہر تھے جنہوں نے روز اربعین امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی تھی اس کے بعد امام سجاد کا دورہ اور امام باقر کے ٹائم پہ جناب جابر ابن عبداللہ انساری جو ایک ایک بہت ایجٹ ہو گئے تھے بہت بوڑے ہو چکے تھے انہوں نے جو ہے جب جناب پانچویں امام امام محمد باقر سے ملاقات کی کہا میں جو ہے تمہارے انتظار میں کتنے وقت سے ہوں اور جو ہے تمہارے جد رسول خدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم تک جو ہے ان کا سلام پہنچایا اور اس کے بعد جناب جابر جو ہے اس دنیا سے رہلت کر گئے جو دوسرے صحابی ہیں جن کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں وہ بہت پوپلر ہے کہ وہ معزن رسول تھے سب سے پہلے اسلام کے معزن جنہوں نے ازان جن کو جو ہے رسول اللہ نے بتائی جناب بلال تھے جناب بلال کی کنیت ابو عبداللہ تھی اور وہ جو ہے جنگِ بدرو اہدو خندق میں جو ہے ان کو جو ہے باقی جنگوں میں جو ہے حصہ لینے کا موقع ملا رسول اللہ جب دینِ اسلام کا میسج مکہ میں فیلا رہتے تو جناب بلال جو ہے وہ امیہ کے غلاموں میں سے تھے اور انہوں نے سنا کہ یہ کوئی شخص ہے جو کہہ رہا ہے کہ کوئی کالے اور گورے میں کوئی فرق نہیں ہے فرق اگر ہے تو وہ تقویے میں ہے کالا اور گورہ اس میں کوئی کوئی ڈیفرنس نہیں ہے یہ انٹی ریسیزم کا جو میسج تھا رسول اللہ کا کہ کالے اور گورے میں کوئی فرق نہیں ہے تقویہ اس در سکیل جس پہ فرق ہوگا یہ جناب بلال نے سنا اور عربیہ جہاں پہ اس زمانے میں جاہلیت تھی جب اسلام نہیں آیا تھا اور لوگ جو ہے جو بلیک ہے جو بلیک سکینڈ ہے ان کو جو بہت بری طرح ٹریٹ کرتے تھے ایسے ماحول میں جب جناب بلال نے ایسی آواز سنی تو وہ جو ہے بہت انسپائر ہو گئے اور وہ رسول اللہ سے ملنے لگے اور پھر انہوں نے دین اسلام قبول کیا جب امیہ اور ابو جہل اور یہ لوگ کو جب پتا چلا کہ جناب بلال نے جو ہے دین اسلام قبول کر لیا ہے تو جناب بلال کے سینے پر بڑا سا پتھر رکھ دیا اور ان کو تبتی گرمی میں عرب کی ریت پر لٹا دیا اور کہا بول تیرا خدا کوئنے تب بھی جناب بلال نے کہا احد احد ایک 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 اور اس طرح جناب بلال کا جو ہے وہ ایمان تھا جب ازان آئی تو رسول اللہ نے جناب بلال کو معزن بنا اور کہا کہ جاؤ اور ازان دو اب جناب بلال جو ہے وہ وہ شین نہیں بول پاتے تھے وہ شین کے جگہ سین بولتے تھے وہ اشحد اللہ الہ نہیں بولتے تھے وہ اسحد بولتے تھے وہ عرب جس کو اپنی لینگویج پر بہت ناس تھا جس کو اپنے سکن کلر پر بہت ناس تھا رسول اللہ نے جناب بلال کو معزن بنا کر یہ ریسزم ختم کر دیا کہ وہ لینگویج بھی ان کی جو ہے تھوڑی شین کی سین ہو جاتی ہے اور ان کا جو ہے سکن کلر بھی بلیک ہے لیکن جب معزن رسول ازان دیتا ہے تب چاہے بلیک ہو چاہے وائٹ ہو چاہے کوئی بھی لینگویج بولتا ہو سب کو دوڑ کر جو ہے اس کی آواز پر رسول اللہ کے پاس اللہ کی عبادت کرنے آ رہے ہیں تو یہ جناب بلال کو معزن بنا کر رسول اللہ نے جو ہے ریسزم کو جو ہے دین اسلام سے پہلے ہی دن سے ختم کر دیا جناب بلال رسول اللہ کی شہادت کے بعد جب انہوں نے خلافت کو جو ہے اپنی بیعت دینے سے انکار کر دیا اور ازان دینے سے منع کر دیا اور کہا کہ امیر المؤمنین ہی میرے امام ہے کہ جن کو غدیر کے دن رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوائنٹ کیا تھا تو خلافت نے جو ہے تب جناب بلال کو سیریا جو ہے بینش کر دیا ان کو جو ہے وہاں جو ہے بھیج دیا اور جناب بلال آج ان کی قبر جو ہے وہی پر سیریا میں موجود ہے باب السغیر نام کے جو ہے جو قبرستان ہے اس میں انشاءاللہ کل پھر ملاقات کریں گے دو نئے صاحب کی سٹوری کے ساتھ تینکیو ویری مچ فا جائننگ وآخر الدعوانان الحمدللہ رب العالمین مر محمد وآل محمد صلوات اللہم ازحول علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم